آج ہم اپنے اس لیکچر میں دیکھیں گے انڈکٹرز اور انڈکٹنس کے بارے میں تو چلیں سٹارٹ لیتے ہیں ہم سیلف انڈکٹنس سے یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک سرکٹ لیفٹ سائٹ پہ نظر آرہا ہے اس سرکٹ کے جو کمپورنٹس آپ کو نظر آرہے ہیں اس میں ریجسٹر ہے ہمارے پاس سورس ای 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 ف ہے ہمارے پاس اور ایک سوچ آپ کو نظر آرہا ہوگا اب اگر اس سرکٹ کو ہم دیکھیں یہاں پہ اس سوچ کو ہم کلوز کر دیں تو اس سوچ کو کلوز کرنے سے اس سرکٹ کے اندر کرنٹ نے فلو کرنا شروع کر دینا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ای جو ہے یہ ہمارے پاس کرنٹ ہے یہ جب سرکٹ ہمارے پاس یہاں سے کلوز ہو جائے گا تو یہ ای کی جو ہے مومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی کرنٹ جو ہے اس سرکٹ میں چلنا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے کہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اس دا کرنٹ انکریز ٹھیک ہے جیسے کرنٹ ہمارے پاس انکریز ہوگا ٹورڈس ایکولیبریم ویلیو اور یہ اپنی ایکولیبریم ویلیو کی طرف جائے گا کیونکہ ہمارے پاس کرنٹ جو ہے آہستہ آہستہ انکریز ہو رہا ہے سرکٹ میں وہ اپنی ایکولیبریم کانسٹنٹ ویلیو پہ جانا چاہ رہا ہے کہ لیکن اسی دوران کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے میگنیٹک فلکس کو چینج کر رہا ہے اس ٹائم میں جیسے کرنٹ میں ہمارے پاس چینج آ رہی ہے اس میں انکریمنٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے تو اس سے ہمارے پاس میگنیٹک فلکس چینج ہو رہا ہے کیونکہ جب کرنٹ جائے گا تو میگنیٹک فیلڈ کریئیٹ ہوگی اس کی جو یہاں بھی سے ڈینوٹ ہے اور میگنیٹک فیلڈ جو ہے ہے یہ والا یہ تو ہمارے پاس سورس یہ میں پہ لیکن جو زمبل بیٹری کا یہ ڈاٹڈ لائنز سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا تو یہ ہمارے پاس انڈیوزٹ ہے انڈیوزٹ کس نے کرایا اس کرنٹ نے ہمارے پاس کرایا کیسے کرایا کرنٹ نے جب انکریمنٹ اس میں ہو رہی ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو اس کا میگنیٹک فلکس چینج ہو رہا ہے تو وہ میگنیٹک فلکس کیا کر رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایم ایف کو انڈیوسٹ کر رہا ہے اچھا اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایزیمپل میں اس کو ہم سیلف انڈکٹنز کہتے ہیں کہ کرن نے کیس سے سیلف جو ہے ایم ایف انڈیوسٹ کرایا تو یہ ہمارے بعد سیلف انڈکٹنز آگیا اسی کو اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور ایزیمپل میں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک وونڈ کو آپ consider coil جو ہے ایک coil کو consider کریں یہاں پہ آپ اور on a cylindrical iron core اندر کیا ہے ہمارے پاس ایک iron core ہے یہاں پہ cylindrical iron core ہے اور اس کے راؤنڈ ہاں کیا ہے ہمارے پاس coil ہے جس پائرل جو آپ کو بلیک نظر آرہا ہے یہ ہمارے پاس coil ہے اب دیکھیں یہاں پہ current in the coil produces a magnetic field directed to the left جیسے اس میں سے current گزرے گا یہ جو آپ کو purple line نظر آ رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس current کی direction ہے اب یہ current کی direction آ گئی جیسے current جو ہے اس میں سے pass ہوگا تو current نے کیا produce کرنا ہے magnetic field کو یہ magnetic field آپ کو blue lines نظر آ رہی ہیں جو from right to left آپ کو اس طرح یہاں پہ show ہو رہی ہیں یہ blue line تو یہ کس نے produce کی اب یہ اس coil میں جو current ہے جب اس نے move کیا تو اس نے یہاں پہ ہمارے پاس magnetic field کو produce کیا اب دیکھو اگر current ہمارے پاس increase ہو رہا ہے تو ہمارے پاس magnetic flux جو ہے اس نے بھی increase ہونا ہے اور اس میں جو change آئے گی تو وہ ہمارے پاس جو induced EMF produce کرے گا اس کی polarities جو ہوں گی وہ آپ دیکھو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسے current ہمارے پاس increase ہو رہا ہے تو increase دیکھیں change آ رہی ہے current میں current ہمارے پاس جیسے time کے ساتھ increase ہو رہا ہے اس current نے یہاں پہ electric flux کو جو increase کیا اس نے جو EMF induced کیا تو اس کی polarities آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو lens law سے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر current ہمارے پاس decrease ہو رہا ہے ٹھیک ہے current جو ہے decrease ہو رہا ہے تو ہمارے پاس magnetic flux میں پھر change آ رہی ہے لیکن اس change سے اب کیا ہوگا ہمارے پاس اس کی polarities change ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ current کے increase ہونے سے یا current کے decrease ہونے سے ہمارے پاس جو induced EMF ہے اس کی polarities change ہوتی ہے تو یہ آپ polarities دیکھ سکتے ہو اور یہی بات یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ if the current increases the increasing magnetic flux create an induced EMF جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے having polarity shown by the dashed battery اس کو dashed line سے show کیا ہے the polarity of the induced EMF reverses if the current decreases ٹھیک ہے جیسے ہی current ہمارے پاس decrease ہو رہا ہے تو اس کی polarity reverse ہو جاتے ہیں اچھا اب اگر ہم اسی self inductance کو دیکھیں اس کے لیے ہم دیکھیں mathematical equation ہمارے پاس کیا آ رہی ہے تو وہ دیکھیں the magnetic flux is proportional to the magnetic field یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو magnetic flux ہے جس کو آپ 5 سے کرتے ہو تو یہ آپ کے پاس proportional ہے magnetic field B کے ٹھیک ہے magnetic flux جو ہے آپ کے پاس proportional ہے magnetic field B کے جتنا field زیادہ ہوگا اتنی اس کی field lines زیادہ ہوں گی اور اتنا وہ کسی بھی area سے pass کریں گی تو it means کہ ہمارے پاس جو ہے magnetic flux اتنا ہی زیادہ ہوگا تو یہی بات ہم نے یہاں پہ لکھی ہے کہ the magnetic flux is proportional to the magnetic field ٹھیک ہے اور یہ magnetic field ہمارے پاس آتی کہاں سے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس current source سے produce ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ which in turn is proportional to the source current مطلب یہ کہ ہمارے پاس اگر magnetic flux جو ہے وہ proportional ہے magnetic field کے تو magnetic field جو ہے وہ ہمارے پاس source current سے آرہی ہے تو in turn magnetic field جو ہے یہ ہمارے پاس proportional ہوگی source current کے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس طرح ایک دوسرے کے proportional ہی آرہی ہیں ہمارے پاس a self induced emf is always proportional to the time rate change of the source current ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے produce ہونے والا جو emf ہے جس کو ہم e subscribe l سے denote کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمیشہ جو ہے proportional ہوگا change of i کے یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس اس current میں change آرہی ہے اس کے ہمارے پاس directly proportional اب یہاں پہ آپ دیکھو اس کے formula کو بھی دیکھو یہ ہمارے پاس جو induced emf ہے اگر ہم اس کو دیکھیں یہ minus number of turns یہ ہمارے پاس کیا ہے change in magnetic flux تو یہی چیز ہمارے پاس equal آ جاتی ہے minus sign l جو بات ابھی ہم نے یہ کی کہ rate of change of the source current تو یہ ہمارے پاس یہی چیز ہے rate of change of source current کے ہمارے پاس اس کے proportional آ جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم نے جو proportionality لگائی جو proportionality constant use کیا وہ ہمارے پاس یہ دیکھو یہاں پہ l آ گیا تو یہ l جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ proportionality constant آ گیا اور اس کو ہم کہتے ہیں inductance of the coil یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے coil کی inductance آ گئی تو یہ ہمارے پاس اس کی mathematical expression بن گئی self inductance کی اب یہاں پہ دیکھیں اگر اس slide میں جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے پاس self inductance ہے تو یہاں پہ اب اگر ہم دیکھیں یہ ہم نے l جو ہے یہ find out کیا اب اگر ہم number of turns کے لیے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے and turns coil کے لیے دیکھیں تو تب یہ inductance ہمارے پاس کیا ہوگی here l is proportionality constant جیسے ہم نے بات کی اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں inductance کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس depend کس چیز پہ کرتا ہے geometry of the circuit پہ ٹھیک ہے geometry پہ کیسے depend کرتا ہے اگر آپ اس کی direction کو change کرتے ہو آپ اس کی area کو change کرتے ہو آپ length کو change کرتے ہو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ effect کرے گی magnetic flux lines پہ تو یہ کیونکہ آپ کے پاس جو inductance ہے یہ magnetic flux کے directly proportional آ رہا ہے تو that's why we say that it is depends on the geometry of the circuit and the other physical characteristics جو آپ اس کوئل میں use کر رہے ہیں تو یہاں پہ inductance l جو ہے یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گی number of turns into into جو ہے ہمارے پاس 5 divided by i یہاں پہ اگر ہم دیکھیں we can also write the inductance as the ratio یہ ہمارے پاس آ جائے گا mutual یہ جو ہمارے پاس emf ہے induced emf divided by rate of change of current کے تو اس کے equal یہ ہمارے پاس inductance آ جائے گی just as resistance is major of the opposition to current یعنی کہ current آ رہی ہے اور اس کی جو opposition ہے آگے ٹھیک ہے جتنی بھی opposition ہے اس کو اگر ہم measure کریں تو وہ ہمارے پاس resistance ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ کہہ رہا ہے کہ inductance is the major of opposition to change in a current وہ تو current میں جو current کے flow میں آتا ہے تو ہمارے پاس اس کی major کو ہم resistance کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس current کے change کو oppose کرے جو چیز تو اس کو ہم inductance کہتے ہیں کہ ہمارے پاس current میں change وہ increase ہو رہا ہے یا decrease ہو رہا ہے current اس increment یا decrement کو جو چیز ہمارے پاس اس کو oppose کرے اس کو ہم کیا کہیں گے inductance کہیں گے ٹھیک ہے so inductance is the major of the position to change in a current اچھا اگر inductance کی ہم unit دیکھیں the SI unit of inductance is henry ہم اس کو henry میں measure کرتے ہیں اور اب ہمارے پاس کتنے کے equal ہے which is one volt second per ampere تو ہمارے پاس inductance کی جو SI unit ہے وہ henry ہے اور henry ہمارے پاس equal ہے one volt second per ampere کے یہ اس کا ہمارے پاس system international کا unit ہے SI unit کو ہم کہتے ہیں وہ آ جائے گا اچھا یہ ہم نے بات کی کہ ایک ہی circuit میں جب current ہمارے پاس flow ہو رہا ہے تو وہ کیسے EMF کو induced کرتا ہے یعنی کہ ایک ہی circuit میں تو اس کو اس لئے ہم نے self inductance کا کہ اس کے اندر جو EMF ہمارے پاس produce ہو رہا ہے اس کے اندر جو resistance produce ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ جو ہم EMF دیتے ہیں یہ اس کے opposite جو ہے opposite EMF کو produce کرتا ہے تو it's a type of resistance جو EMF آپ کو source EMF ہوتا ہے جو آپ کا self inductance سے EMF آ رہا ہوتا ہے they will oppose each other تو اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ it's a type of resistance within a circuit تو یہ جو self circuit میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم self inductance کہتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں mutual inductance کو تو یہ کیا چیز ہے اس کو دیکھیں اور ایک سرکٹ پڑا ہے ابھی تک ہم نے دیکھا یہاں پہ جو یہ circuit جو ہے EMF produce کر رہا ہے یہاں پہ current pass ہو رہا ہے تو یہ current جو magnetic field lines magnetic flux میں change لائے گا تو یہ ہمارے پاس دوسرے circuit کو effect کر سکتا ہے اور اس میں بھی یہ EMF کو produce کر سکتا ہے اب اگر ایک circuit کے اندر magnetic flux change ہو رہا ہے وہ دوسرے میں اس سے EMF produce کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے mutual inductance کہیں گے ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ the condition induced an EMF through a process known as mutual induction because it depends on the interaction of two circuits اس میں ہمارے پاس دو circuits آ جاتے ہیں ایک circuit جو ہے wirelessly جو ہے وہ دوسرے circuit میں EMF produce کر لیتا ہے جو اس سے contact میں نہیں ہوتا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھو ہمارے پاس دو جو ہیں cross-sectional area سے ہیں دو coils ہیں ایک آپ دیکھ آپ کو نظر آ رہی ہے coil 1 اور ایک آپ کو نظر آ رہی ہے coil 2 اب دیکھو consider the two closely wound coils of wires shown in cross-sectional view ان کا یہ آپ کو ایک cross-sectional view نظر آتا ہے اب جو ہمارے پاس coil 1 میں ہے the current I1 in coil 1 اب یہاں پہ جو current ہے coil 1 میں اس کو ہم نے کہا I1 which has N1 turns اور یہ coil 1 جو ہے اس کی N1 turns ہیں اور اس میں current کیا ہے I1 ہے اب coil 2 بھی ہمارے پاس یہاں پہ پڑی ہوئی ہے creates magnetic field lines some of which pass through coil 2 اب یہ جو N1 جو coil ہے اور اس میں سے جو current I1 گزر رہا ہے تو اس نے magnetic field lines produce کرنی ہے جو blue color میں نظر آ رہی ہیں اب آپ دیکھیں یہ جو blue color کی lines ہیں یہ ہمارے پاس coil 2 میں سے بھی پاس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے some of which pass through coil 2 تو یہ magnetic field lines جو ہیں یہ coil 2 میں سے پاس ہو رہی ہیں which has N2 turns اور coil 2 کے ہمارے پاس N2 turns ہیں اب N2 turns ہیں اور یہ magnetic field lines ہمارے پاس اس میں سے پاس ہو رہی ہیں تو the magnetic flux created by current in coil 1 ٹھیک ہے and passing through coil 2 is represented by this magnetic flux جو 5 ہے 1,2 اس سے ہم اس کو denote کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو magnetic flux یہاں پہ produce ہو رہا ہے اور وہ جا رہا ہے ہمارے پاس coil 2 میں بھی تو اس کو ہم نے 5,1,2 سے represent کر دیا اب دیکھیں we defined the mutual induction M1,2 یہ جو mutual induction ہے mutual induction کیا ہے دونوں coils میں جو یہ coil اس میں produce کر رہی ہے of coil 2 with respect to coil 1 یعنی کہ ان میں جو mutual induction ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس ہوگی mutual induction 1,2 ٹھیک ہے mutual اس کو ہمیں ایسے کہتے ہیں mutual induction of coil 2 with respect to coil 1 equal to N2 یعنی کہ ہمارے پاس second میں کیونکہ ہم mutual induction جو ہے وہ coil 2 میں دیکھ رہے ہیں تو second کے N2 اور جو ہمارے پاس magnetic flux lines ہیں وہ divided by current جو کہ پہلے میں سے جا رہا ہے تو اس چیز پہ یہ dependent ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس definition آ جائے گی mutual induction کی اسی سے related ہم کچھ examples کر لیتے ہیں ابھی سب سے پہلے تو inductance of a solenoid دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو example میں ہمیں پوچھ رہا ہے کہ find the inductance of a uniformly wound solenoid having N turns of length ٹھیک ہے N length L اب ہمارے پاس ایک solenoid ہے اس کی جو ہے ہمارے پاس N turns ہیں اور اس کی length جو ہے ہمارے پاس L assume that L is much longer than radius of the winding L جو اس کی length ہے radius سے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس air ہے اس کے core میں اچھا اب ہم نے کیا find out کرنا ہے ہم نے find inductance اس کے لئے find کرنی ہے ٹھیک یہ ہمارے پاس data ہمیں دیا ہوا ہے اب دیکھو سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ magnetic field جو ہے وہ کس چیز پہ dependent ہوتی ہے تو magnetic field ہمارے پاس آ جاتی ہے mu not n l کے جو چیز ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گی sorry mu not n i کے اور یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا mu not n divided by l into i کیونکہ ہمارے پاس small n ہے equal n divided by l کے اس کا مطلب یہ ہے number of turns per unit length تو یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی magnetic field جو ہے mu not number of turns per unit length into current اس چیز کے equal آ جائے گا magnetic flux through each turn جو ہر ایک turn میں سے ہمارے پاس magnetic flux گزر رہا ہے جس کو ہم نے 5 سے کیا ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس b a equal ہے تو یہ equal ہو جائے گا b اب ہے ہمارے پاس equal mu not n divided by li اور a جو area ہے یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لی تو یہ ہمارے پاس magnetic flux آگیا اور یہاں پہ a جو ہے the cross sectional area of the sol night اب اس expression کو آپ دیکھو ہم اگر use کریں یہاں پہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس inductance کس چیز کی اقل ہوتی ہے n 5 b divided by i یہاں پہ اب ہم نے جو 5 کی value find out کی یہاں وہ ہم نے اپنی equation میں ڈالی تو یہ equation ہماری بن جائے گی mu or n square a divided by l ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی inductance آ جائے گی تو یہ ہم نے اب اپنے solenoid کی inductance کو find کیا جو کہ ہمارے پاس number of turns square area and length dependent ہے اب یہاں پہ دیکھو this result show that l depends on geometry and is proportional to the square of the number of turns geometry کے سے یہاں پہ hem پاس length آگئی اس کی area آگیا تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس geometry پہ dependent ہے اور دوسرا ہمارے پاس number of turns جو ہیں اس کے square کے اب دیکھو ہمارے پاس n جو ہے یہ ہمارے پاس n l کے equal ہے تو اس کو اگر ہم اپنی equation میں ڈالیں تو ہماری equation یہ بن جائے گی اس کو تھوڑا آگے solve کریں تو یہ equation ہمارے پاس mu not n square into v کیا جائے کیونکہ v ہمارے پاس area into length کے equal ہوتا ہے تو again volume آج جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ l ہے یہ ہمارے پاس geometry پہ dependent ہے تو اس طریقے سے ہم نے اپنے solid night کی inductance کو find out کیا اچھا یہ ایک پوچھ رہے کہ inductance find out کر اور emf کو find out کر ہو a میں ہمارے پاس جو ہے اس کا پوچھ ہے calculate the inductance of an air core sunlight containing and ہمارے پاس یہاں پہ آگے 300 tons if the length of the sunlight is length 25 centimeter and cross sectional area جو ہے وہ ہمارے پاس 4 centimeter square آگے ٹھیک ہے اب ہم اپنی equation کو use کرتے ہیں جو ہمارے پاس inductance کی ہے ہم نے previously اس کو find و کی ڈا 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 ہمارے پاس equation ہے اس پہ ہم اپنی ویلیوز پوٹ کریں گے میو نا جو کے ہمارے پاس constant ہے کی بھی تو جب ہم نے اس کو find out کی تو ہمارے پاس answer آیا 0.181 ملی ہینری میں ٹھیک ہے نیکس ہم نے کیا find out کرنا ہے calculate the self induced emf in the solenoid if the current through it is decreasing at the rate of 50 ampere per second اس حساب سے اگر ہمارے پاس current decrease ہو رہے تو emf find کریں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس decrease ہو رہے تو minus sign آجائے گے di by dt ہمارے پاس اس نے بتا جیے question میں کہ 50 ampere per second ہے ہمیں پتہ ہے کہ equal to ہوتا ہے minus l rate of change of current کے تو یہاں پہ ہم نے جب اپنی values کو put mili volt کے تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا جس میں کہ ہم نے inductors کو دیکھا اور inductors اس کی دیکھی اور کیسے اس کو find کرتے ہیں وہ چیزیں ہم نے دیکھی اور اس سے related ہم نے کچھ examples کی